پاکستان کے ججز سے استعداء ہے کہ پاکستان کو بچا لو پچیس کروڑ عوام کو بچا لو اور وہ پچیس کروڑ عوام جو نے آٹھ فروری کو بہر نکل کر بھوٹ دیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا اور آئین بھی کہتا ہے کہ ان کی رائے مقدم ہے آج چیف جسٹس صاحب نے اٹھتے ہو یہ کہا کہ نیازی صاحب کو ڈیکورم بتائیں میں بلکل میری 33 years experience ہے وقالات کے پروپیشن سے اور میرا خیال ہے کہ چیف جسٹہ پاکستان اور جو بینچ موجود تھا اور جتنے ججز سپریم کھوٹا پاکستان میں بیٹھے ہیں میرا ذاتی کوئی انجڈہ نہیں ہے میرا ایک ہی انجڈہ ہے کہ پاکستان میں رول اف لا آئین کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آئین کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی پر کوئی کمپرومائیز نہیں ہوگا اگر آئین کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی کو رکا گیا تو میرے ساتھ استحاق صاحب کھڑے ہیں پورے پاکستان سے وقالات آئین کو بچانے کے لیے اور قانون کی حکمرانی کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے میں آپ کو بتا جانا چاہتا ہوں کہ ہماری ذاتی افیلیشن کو گھول جائیں کہ کوئی ہماری پروٹیکل پارٹی سے افیلیشن ہے پہلی افیلیشن ہے کہ ہم نے پاکستان کے اداروں کو بتانا ہے ہم نے پاکستان کو بچانا ہے ہم اس ریاست کے محافظ ہیں ہمیں ڈیکورم بھی آتا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ آزاد ادلیہ پہ کوئی حرف نہ آئے چیف جسٹس صاحب ہم آپ کو اور آپ کی ادلیہ کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ای سی پی نے ایک خط لکھا اور اس چیف جسٹس کو کہا کہ آپ پینل دیں اور ججج بھی ہم چیوز کریں گے یہ وہ ای سی پی ہے جس نے آٹھ فروری کو عام لوگوں کا منڈیٹ ٹھین کر پچاس پچاس ہزار پہ ہمارے ایم این اے ہمارے نہیں اس ملک کے جن کو لوگوں نے بوٹ دیا ہے ان لوگوں کی رائے کے اوپر اس منڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے اس ڈاکہ کو بچاتے بچاتے آٹھ فروری سے آج دیکھیں جولائی کا مہینہ آگیا ہے ہم کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے رہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آئین کی بالا دستی اور قانون کی اکمرانی دوسری بات یہ تھی کہ میرا قائد عمران خان جو رول افلاقی بات کرتا ہے جو آئین کی بالا دستی اور قانون کی اکمرانی کی بات کرتا ہے میں اس وجہ سے اس کے ساتھ کھڑا ہوں اس نے یہ کہا ہے کہ ریزرب سیٹ کا مسئلہ ہو آٹھ فروری کا مسئلہ ہو پاکستان کو بچا لو پاکستان کی عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے آپ ایک سچ کو چھپاتے چھپاتے ہزاران جوٹ بھی بولیں گے تو آپ اس سچ کو نہیں چھپا سکیں گے اور سچ نہیں چھپا سچ اٹھے گا اور سچ اپنی طاقت سے اٹھ رہا ہے پورے پاکستان میں ہماری عجلیہ سے جو ریکویسٹ ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ آف جوڈیسری پہ بلیو کرتے ہیں ہم رول افلاق پہ بلیو کرتے ہیں ہم آئینی اور قانونی جنگ لڑیں گے ہمارا کوئی تلق اس نون لیگ کے ٹولے سے نہیں ہے جو سنے اسی سپریم کورٹ کے اپیرینس ہے وقالات کے پروپیشن سے اور میرا خیال ہے کہ چیف ججزتہ پاکستان اور جو بینٹ موجود تھا اور جتنے ججز سپریم کورٹہ پاکستان میں بیٹھے ہیں میرا ذاتی کوئی انجڈہ نہیں ہے میرا ایک ہی انجڈہ ہے کہ پاکستان میں رول افلاق آئین کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آئین کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا اگر آئین کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی کو رکا گیا تو میرے ساتھ اشتحاق سب کھڑے ہیں پورے پاکستان سے وقلہ آئین کو بچانے کے لیے اور قانون کی اتمرانی کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے میں آپ کو بتا جانا چاہتا ہوں کہ ہماری ذاتی ایفیلیشن کو بھول جائیں کہ کوئی ہماری پروٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن ہے پہلی ایفیلیشن ہے کہ ہم نے پاکستان کے اداروں کو بچانا ہے ہم نے پاکستان کو بچانا ہے ہم اس ریاست کے محافظ ہیں ہمیں ڈیکورم بھی آتا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ آزاد ادلیہ پہ کوئی حرف نہ آئے چیف جسٹس صاحب ہم آپ کو اور آپ کی ادلیہ کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقہ سے ایسی پی نے ایک خط لکھا اور اس چیف جسٹس کو کہا کہ آپ پینل دیں اور ججج بھی ہم چیوز کریں گے یہ وہ ایسی پی ہے جس نے آٹھ فروری کو عام لوگوں کا منڈیٹ چین کر پچاس پچاس ہزار پہ ہمارے ایم این اے ہمارے نہیں اس ملک کے جن کو لوگوں نے بوٹ دیا ہے ان لوگوں کی رائے کے اوپر اس منڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے اس ڈاکہ کو بچاتے بچاتے آٹھ فروری سے آج دیکھیں جولائی کا مہینہ آگیا ہے ہم کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے رہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آئین کی بالدستی اور قانون کی حکمرانی دوسری بات یہ تھی کہ میرا قائد عمران خان جو رول افلاقی بات کرتا ہے جو آئین کی بالدستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے میں اس وجہ سے اس کے ساتھ کھڑا ہوں اس نے یہ کہا ہے کہ ریزرب سیٹ کا مسئلہ ہو آٹھ فروری کا مسئلہ ہو پاکستان کو بچا لو پاکستان کی عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے آپ ایک سچ کو چھپاتے چھپاتے ہزاران جوٹ بھی بولیں گے تو آپ اس سچ کو نہیں چھپا سکیں گے اور سچ نہیں چھپ رہا سچ اٹھے گا اور سچ اپنی طاقت سے اٹھ رہا ہے پورے پاکستان میں ہماری عدلیہ سے جو ریکویسٹ ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ آف جوڈیسری پہ بلیو کرتے ہیں ہم رول افلاق پہ بلیو کرتے ہیں ہم آئینی اور قانونی جنگ لڑیں گے ہمارا کوئی تلق اس نون لیگ کے ٹولے سے نہیں ہے جو سنے اسی سپریم کورٹ کے آکے حملہ کیا تھا لیکن ہم آئین کی بالدستی اور قانون کی حکمرانی پہ کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارے ایم این اے ایم پی اے جنہیں عوام کو منڈیٹ دیا ہے جو ہمارا لیڈر قائد میں بیٹھا ہے آپ دیکھیں گے چند دنوں میں وہ حکومت بھی بنایا گا اور ہمارے تمام ایم این اے ایم پی اے بہار دیکھیں خان امیران ایک فکرہ کہہ